اپا کے ہم سفر ابو بکر ابو بکر آپ جانتے ہیں کہ عروض مقدس ہے یہ تیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے اس لیے آرامہ کی بلندیے چھوڑ کر یہ نہ آتے ہیں مدینہ میں آتے ہیں امام علمیہ کے مناوں ہمارا یہ عقیدہ ہے تائدار کائنات کے گمبت خطرہ کے اندر بھی جگہ یہ اندر ابو لزت کی عرش سے بھی افضل ہے عرشِ الٰہی سے بھی افضل ہے کیوں اس پر دلیل چھوڑی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عزمت کہاں پہ ہے عزمان یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے قرآن میں اللہ نے زندہ آسمانوں بھی اٹھا رکھا ہے بے چاہتا ہے اور اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ جو اس کی عبادت کرتا ہے بندگی کرتا ہے اس کو اپنا قرب اتا کرتا ہے اور بلند کرتے کرتے اسے اپنے قرب کی جھولی میں لے لیتا ہے اور اللہ رب العزت کے جلبوں کی آماجگاہ جب تصور آتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اللہ کا تصور جہد فوق کی طرف سے آتا ہے حالانکہ تو وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن اس کا جب تصور آتا ہے تو کیا آپ کے وہ لا مقام ہیں اور لا مقام لیچے ہے یا اوپر ہے اوپر ہے لا مقام عرش بھی اوپر ہے ساتھوں آسمانوں سے اوپر اور لا مقام بھی اوپر ہے جب اللہ کا تصور آتا ہے تو جہد فست کے ساتھ نہیں آتا جہد فوق کے ساتھ آتا ہے اس لیے جب اس سے کوئی بات بھی کریں اوپر دیکھتے دیوان گلی چھتری والے آتھ بھی اوپر اٹھتے ہیں اس کا تصور آتا ہے وہ لا مقام جلبہ کر رہے ہیں وہ مقامی تو ہے نہیں نا وہ تو لا مقامی تو لا مقام جلبہ کر رہے ہیں اور لا مقام ہے اوپر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اللہ فرماتا ہے جو میری بندگی کرے میں اس کا قرب بڑھاتا ہوں اور بڑھا بڑھا کے اپنے قریب کر لیتا ہوں تو اس حصول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے زندہ ہیں اور اپنے جسد بچری کے ساتھ زندہ ہیں تو وہاں وہ مہد عبادت ہیں تو چاہیئے تھا کہ اللہ رب العزت انہیں اور اوپر لے جاتا ہے اللہ بلند کرتا ہے نا اپنی طرف عبادت کے قدیدے میں وہ آسمانوں پہ ہیں چوتھے آسمان پہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو چاہیئے تھا کہ اللہ رب العزت انہیں اور بلند کرتا ہے اپنی طرف اوپر لا مقام کی طرف لے جاتا ہے مگر امام اللہ بیاء فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پھر زمین پہ آئیں گے فوتھوں گے تو میرے روزے کے اندر دفن ہوں گے تو روزے کے اندر دفن ہوں گے تو مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں آئیں گے پھر نیتے عبادت رہیں گے پھر دین کو زندہ کریں گے تو چاہیئے تھا کہ اللہ رب العزت فوتھونے کے بعد پھر لا مقام کی طرف لے جاتا ہے جنتوں کی طرف لے جاتا ہے یہاں کے ساتھ کیوں لٹائے گا انہیں انہیں دیان کرتے ہیں اس لیے کہ یہ جو جگہ ہے یہ ان کے عرص سے بھی افضل ہے اس لیے انہیں حضور کے روزے لٹائے گا سبحان اللہ امام اللہ بیاء کے علاموں پہلے اس روزے میں کتنے لیتے ہیں تین چوتھے کونوں نے عیسیٰ علیہ السلام چوتھے وہ یہاں لے جائیں گے ان کی قبر مبارک بنے گی اس انگل سے بھی صدیق و فاروق کا مقام دیکھیں پوری کائنات میں یہ واحد دو نبی نہیں ہے یہ واحد دو نبیوں کے بغیر انسان ہیں جو قیامت کے دل اٹھیں گے قیامت کے دل تو دو نبیوں کے درمیان سے اٹھیں گے مصطفا کا ہم سفر مصطفا کے ہم سفر یہ واحد دو بندے ہیں جو قیامت کے دن اور کوئی تنہا آئے گا لیکن صدیق و فاروق آئے گے تو دائیں حضور ہوں گے بھائیں انسان یہ واحد دو بندے ہیں جو قیامت کے دن دو نبیوں کے درمیان سے اس جگہ بھی اللہ رب العزت نے ان کے مزارات بناتی کسی دور کے ایک محدث میں مدینہ پاک کی گلی میں دا رہا تھا کچھ عرصہ پہلے وہ بہت ہوئے کہتے ہیں میں جا رہا تھا گلی میں اور اپنے دل میں سوچتا جا رہا تھا کہ حدیث رسول کے مدامی حضور کے شہر میں مدینہ پاک میں کتنی جنتیں ہیں دو جنتیں وہ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا آلے میں نہ قرآن و حدیث اس کا ذرا روح تک کر رہا ہے تن کر رہا ہے گرمی تو میں حدیث رسول کی طرف توجہ کر کے نہ سوچ رہا تھا حضور کے شہر میں کتنی جنتیں ہیں دو جنتیں کون کون ریاض الجنت اور جنت تو یہی لو جنتیں ہیں عادیث میں آتی ہیں وہ کہتے ہیں میں دل میں سوچتا جا رہا تھا مدینہ پاک کی اسی ڈیلی میں جہاں سے میں سوچتا جا رہا تھا آگے پونے پڑنا ایک دیوانی سی عورت بیٹھی تھا سر جھکا کے بکھرے ہوئے بال تجھے ہوئے گپڑے تو سر جھکا کے بیٹھیں لوگ اسے نہ لکھانا سمن کے کوئی نہ کوئی مدد کرتے جا رہے تھے پردبات پہ بیٹھیں سر جھکا اور میں پیچھے سے سوچتا رہا تھا کہ حضور کے شہر میں نہ دو جنتیں ہیں کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب اس کے قریب پہنچا اس نے سار اٹھایا اور میری میری طرف دیکھ اور مجھے کہنے لگی کہنے لگی میرے بھائی ادھر آؤ اور میری بات سن میں حرام ہوا یہ دیوانی عورت مجھے کیا کہنا چاہتی میں نے کہا کیا بات کہنے لگی تو سوچ رہا ہے ان کے شہر میں صرف توجہ رہتے ہیں تو دیوانی عورت کہنے لگی میں حرام ہوا میں نے کہا میری بہن میں تو یہی سوچ رہا ہوں تو جلال میں آگئی کہنے لگی میری آنکھوں سے دیکھ مدینہ النبی کلوہا جنت شردوں جنت نہیں ہے مطفاق کا پورا مدینہ جنت بارے تکبیر بارے رسال بارے تحقید بارے حیدری بارے حیدری بارے حلامہ ابو برکر کیتی صاحب حضرت علامہ صاحب زادہ محمد عمر فیض قادری صاحب خیدان حضرت صاحب زادہ محمد ابو برکر چشتی صاحب آنکھوں سے دیکھ صرف دو جنتیں نہیں ہیں پورا مدینہ جنت اس کی ہر گلی جنت ہے اس کا ہر گھر جنت کلوہا میری آنکھوں سے دیکھ مدینہ جنت ہے تو امام علمیہ کے غلاموں جس کی ہر گلی جنت جس مدینہ کا ہر محلہ جنت ہے وہ گنمد خضرہ کے اندر کا ماحول کیسا ہوگا جو آپ زندی کو مانگ لیں اللہ رب العزت نے انہیں یہ ایزان زہدہ کیا کہ ان کی قبریں ہی جنت میں بنی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو امام علمیہ نے خبر دی کہ پھر قیامت کے دن امام علمیہ نے خبر دی سبح عبدو بکر سبح عمر امام علمیہ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی میں نکلوں گا پھر میرا صدیق نکلے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سات کیوں رکھے سات کیوں رکھے اس لیے کہ حضور نے ممبر پہ اعلان کیا تھا کہ لی وزیران فی سمائے و وزیران فی اللہ کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو زمین اعلان کیا تھا حضور نے یہ فلتر ہے دیں آپ علماء کہ حضور کے دو وزیر آسمانوں میں ہیں دو زمین لی وزیران میں میرے دو وزیر سبحان اللہ یہ نہیں فرمایا حضور نے لِلَّهِ وزیران اللہ کے دو وزیر آسمانوں میں اور اللہ کے دو وزیر زمین یہ نہیں فرمایا فرمایا میرے دو وزیر سبحان اللہ آسمانوں میں اور میرے دو وزیر زمین میں اب مجھے بتائیے وزیر کس کے ہوتا ہے اللہ سبحان اللہ وزیر کس کس کے ہوتے ہیں وزیر بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں یہ سمجھ رہے نبا وزیر ہوتے ہیں بادشاہوں کے تمہارے میرے نبی کیا خبر دے رہے کہ میرے دو وزیر اوپر ہیں میرے دو وزیر بیچے ہیں تو امام الانبیاء بتا رہے اپنے نبی کو مجبور مات سمجھنا دانوں تیرے پیغمبر کی حکومت اوپر بھی چلتی ہے میرے دو وزیر اوپر بھی ہیں دو نیچے بھی ہیں بتا دیا اوپر کی سلطنت بھی میری ہے اور نیچے کی سلطنت بھی اور اس پر دلیل دینا امام الانبیاء کے غلاموں حضور نے یہ تو فرمایا میرے دو وزیر اوپر اور دو نیچے لیکن پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کوئی باقشاہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے وزیر نہ ہو اور جس کے مشیر نہ ہو سبحار اللہ جس کے وزیر پوری دنیا میں جتنے باقشاہ جو اس وقت موجود ہیں ان کے وزیر بھی ہیں ان کے مشیر بھی ہیں اور ان کے سفیر بھی ہیں عہم اہم 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 جتنے بات سے آئے نا سب کے وزیر بھی ہیں مشیر بھی سفیر بھی ہیں بیٹھے امام الانبیاء نے یہ تو اعلان کیا میرے دو وزیرہ سمانوں میں ہیں اور دو زمین میں ہیں مگر کہیں اعلان نہیں کیا حضور نے کہ میرے دو سفیر وہاں پہ ہیں اور دو سفیر یہاں پہ ہیں سفیر نہیں بتائے حضور نے حالانکہ ہر بادشاہ کے وزیر بھی ہوتے ہیں نہیں فرمایے حضور میں میرے سفیر بھی ہیں حالانکہ ہر بادشاہ کے سفیر ہوتے ہیں اب دیکھ لیں ہمارے جتنے حکمران پاکستان کہنا ہمارا ملک کس کے سفیر سوفارا وہ ہر ملک میں موجود پاکستان کا سفیر انیہ میں بھی ہیں پاکستان کا سفیر چائنہ میں بھی ہے افغانستان میں بھی ہے سعودی عرب میں بھی ہے مسلمانوں کے ملکوں میں بھی ہے عیسائین اور قوموں کے ملکوں بھی ہیں جتنے باتشاہ گزرے ہیں سب کے سفیر بھی ہوتے ہیں وزیر بھی ہوتے ہیں کملی والے کے وزیر تو ہیں مگر سفیر نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ بادشاہوں کے جہاں سفیر ہوتے ہیں نا ان سفیروں کا وہاں ہونا بتانا ہے کہ اس بادشاہ کی وہاں حکومت نہیں ہے واقعا کیا کہنے کیا کہنے اقران خان کے سفیر ہیں ایڈیا میں وقت اقران وقت اقران سبحان اللہ واقعا واقعا سیوہ بڑی گانے ہمارے بادشاہوں کے سفیر ہیں ان کی امریکہ میں حکومت نہیں ہے کیونکہ جہاں جہاں بادشاہ کے سفیر ہوتے مطلب یہ ہے وہاں ان کی حکومت نہیں ہے وہاں ان کی ہے جن ملکوں میں بیجے گئے ہیں اللہ نے بھروایا میرے حبیب اعلان کر تیرے وزیر تو ہوں گے سفیر نہیں ہوں گے کیوں کہ کائنات پر کوئی اتاں ہے ہی نہیں اللہ 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 تکبیم مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر ابو بکر سورت علامہ سرزادہ محمد عمر فیر قادری صاحب اس لیے حضور نے اعلان کیا میرے دو وزیر اوپر ہیں اور دو نیچے ہیں اسے آبا نے پوچھا یا رسول اللہ اوپر کے وزیر کون ہے اور نیچے ہیں امام العبیاء نے فرمایا اوپر جبریل اور مکائی اللہ اللہ سبحانہ اللہ نیچے صدیق اور فارغ سبحانہ اللہ تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ یہ حضور کے ساتھ کیوں تھے اس لیے کہ حضور نے بتایا یہ میرے وزیر ہیں سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ جنگ میں نا ایک کتاب کے دوران مجھ پہ سوان ہوگا تھا ایک جنگوں میں فرنٹ پہ حضرت علی اور مرتضان لڑتے ہمیں نظر آتے ہیں صدیق و فاروق اس طرح فرنٹ پہ نظر نہیں آتا ہے اس کا سبب کیا ہے میں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ان کی پوسٹ کیا ہے وہ ہے تاویدار کائنات کے وزیر علی ہے مصطفیٰ کا کمانڈر انچیف وہ مہدان میں جنگ میں وزیر نہیں جاتے کمانڈر جاتے وزیر بیدان میں نہیں ہوتے وزیر بادشاہوں کے ساتھ رہتے ہیں پندرہ شدیوں سے دمشاہ دیکھ رہے ہیں جو کمانڈر تھا وہ نظر میں لیتا ہے جو وزیر ہیں وہ آج بھی گمبت خدر میں لیتا ہے کیونکہ بادشاہوں کے ذات ہوتے ہیں سبحانہ اللہ کیا باق کیا باق کیا باق سبحان اللہ کیا باق کیا باق کیا باق کیا باق محضور کے وزیر محضور کے ذات ہوتے ہیں محضور نہیں محضور نے ساتھ رکھا اللہ اکبر جا کہنے قدر صاحب جا کہنے سبحان اللہ کیا باق امام ونمی آن کے غلام محضور نہیں بتایا اور میری حکومت اوپر بھی چلتی اور یہ نہیں چلتی سبحان اللہ اب اوپر کیسے چلتی اور نیچے کیسے چلتی دو مثالیں دیتا ہوں آپ کا ایمان صد ہوتا ہے سبحان اللہ جب غزوہِ بدر ہوا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے تم بے سرو سامان تھے بدر میں تمہاری بدد کی کیسے فرشتے بیٹھ کر سبحان اللہ سحابہ کہتے ہیں کہ عجیب منظر تھا کسی کافر کو جب ہم اس کی گردن کانچنے کیلئے تلوان اٹھاتے ہیں اب زد میں ہے اور اس کی گردن کانچ کے رکھ دے تو ہماری تلوان پہنچنے سے پہلی اس کا فرق کٹ جاتا تھا اللہ ہمیں دکھا رہا تھا کہ اس کی مدد کیسے پہنچی ہے تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم سے پہلے فرشتے نے مر گائی دیا اور اقدم حیزون اقدم حیزون یہ بار بار آواز آتی تھی سیابہ کہتے ہیں تو ہم نے حضون سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز آ رہی تھی بدر میں یہ کیا تھا فرمایا جبریل کے گوڑے کا نام ہے حیزون اور جبریل اپنے گوڑے کو بار بار کہہ رہا تھا آگے بڑو حیزون آگے بڑو حیزون کیسے یہ تمہیں آواز آ رہی تھی فرشتوں نے آگے مدد کی تھی جبریل امین بھی آئے تھے اور فرشتوں نے بھی مدد کی جنگ دب ختم ہو گئی نا تو نماز کا وقت ہوا امام والنبیاء مصلے میں سیابہ نے پیچھے سفر بنا لی نماز پڑھائی حضور نے امام بنے حضور سیابہ مقتدی بنے نماز پڑھائی جب نماز پڑھا چکے لو تو اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نماز میں ہنس کیوں رہتے اب امام سے بتائیں میں امام ہو مسلے پہ مقتدی پیچھے کھڑے ہو امام اگر ہنس رہا ہو اس کے چیرے پہ مسکرانت آئے پیچھے مقتدیوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہنس رہا ہے نہیں کیونکہ ان کے لئے تو حکم ہے کہ سجدے کی جگہ پہ نظر بڑھائی اور امام کا مو تو قبلہ کی طرف اب سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ امام والنبیاء کا رخ تھا قبلہ کی طرف حضور تو آگے کھڑے تھے صحابہ پیچھے کڑے اور نمازی کی نظر ہونی چاہیے سجدے بانی جگہ تو انہیں نماز کے دوران خبر کیا سے ہوئی کہ حضور حسن رہے ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ بڑی ہے شرح حدیث نے لکھا صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ وہ حالت نماز میں بھی آنکے بڑھ بڑھ کے چہر رسول کی زیارت کرتے رہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام اکبال لے گا میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب تو وہ حضور کے نرخِ نمر کی زیارت کرتے اللہ اسی لئے نماز کے دوران دیکھ لیا محبوب حسر آئے اگر سجدے والی جگہ پہ نظر ہوتی تو کیسے معلوم ہوتی تو حالت نماز میں بھی حضور کی زیارت کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ تو پوچھ لیا ہمیں بھنس کیوں رہے تھے اب سننا خوف ان کی حکومت اوپن بھی چلتی ہے اور نیچے بھی امام الانبیاء نے فرمایا بلکل ٹھیک دیکھا تو انہیں میں ہاں سرات اور تم جانتے ہو میرے صحابیوں کہ اس جن میں جن لڑنے کے لیے جبریل بھی آئے تھے اور فرشتے بھی آئے تھے ان کی کمانات جب جنگ ختم ہوئی ہم نماز میں مصروف ہوئے تو جبریل نے فرشتوں سے کہا کہ ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے آؤ وہاں باپس چلتے ہیں جدر سے آئے تھے ادھر واپس چلتے ہیں جبریل فرشتوں کو لے کر جب باپس گیا نا تو پہلے عثمان پر جب پہنچائے تو دروازہ بند ملائی اللہ یہ فرشتوں کا ہیڈ ہے جبریل دروازہ بند میں جانت جبریل نے دس تک دی دروازہ کھولو اندر سے پوچھا کون کہا تمہارا سردار جبریل دروازہ کھولو تو اوپر فرشتوں نے کہا دروازہ نہیں کھل سکتا ہے اللہ 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 تو جبریل نے کہا میں کمانڈر ہوں تمہارا سردار ہوں میرے لئے دروازہ بند کیوں ہے تو فرشتوں نے جواب دے گیا گیٹ کی پرتے انہوں نے کہا جبریل رب کا حکم ہے جبریل یار کی اجازت کے بغیرہ امام الانبیاء فرماتے سے آپیوں میں نماز میں اس لیے ہنس رہا تھا جبریل پھر پلٹا ہے میرے سامنے کھڑا تھا اور آپ جور کے عرض کر رہا تھا آپ کا اجازت ہے واپس سے رہا ہوں اور میں ہج کے بتا رہا تھا جبریل اب خبر ہوئی تجھے مقام مصطفیہ اللہ رسول اللہ اللہ رسول اللہ لبائک ani لبائک مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر محمد عمر فیض قادری سائے فرمان حیث لئے حاضرات حانہ پاس جبرین اب بھرادا حضور کے مقام کیا ہے آقا نے اعلان کیا تھا میری حکومت اوپر بھی چلتی ہے اور میری حکومت نہیں چلتی سبحان امام البیات والام حضور کے غریب سحابی جب نماز پڑھا چکتے نا فجر کی جو ہی حضور سلام کرتے وہ دعا ماں کے بغیر گھر بھاگ جائے کرتے تھے تو صحابہ اکرام بہت پریشانت احساس ہو دوسرے کا تو ایسا ہو جیسے صحابہ کرتے تھے پریشانت تھے کہ ایک بندہ حضور کی دعا میں شریک نہیں ہوتا کتنے بڑا لقصان کرتے تھے حضور کی دعا میں حضور کی دعا میں تو شنائت کر دی حضور کی بارگاہ میں آنکھا آپ کے غلام ہیں آنکھ انہیں منع کریں آپ سلام پھرتے ہیں نا فجر کی نماز پڑھا کر سلام پھرتے ہی موٹ کے دھر باگ جاتے ہیں ہمارے بھائی ہیں اتنی بڑی محرومی انہیں کیوں رہتی ہے کہ دعا میں شامل نہیں ہوتی امام علمیہ نے فرمایا جب آئیں گے تو پھر پوچھ لیں حضور نے ان سے پوچھ لیا جب حاضر خدمت ہوئے وہ تو رونے لگ گئے کہ حسول اللہ میں بہت غریب آدمی ہوں گھر میں نہ میرے گھر کے چولے میں کئی دن آنکھ میں چلتی اور میری پریشانی یہ ہے کہ میرے پڑوس میں یہودی کا گھر ہے اس کی اور میری دیوان ایک ہی ہے اور اس دیوان کے ساتھ اس کے گھر میں یہودی کے گھر میں خضور کا درخت لگا ہوا ہے اللہ اور آنکھا اس پہ خجوریں پکی ہوئی ہیں اللہ جب رات کو ہواں چلتی ہے تو خجوریں کچھ شاخے کیونکہ میرے گھر کی طرف ہے تو کچھ خجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں رات کے بعد میرے آنکھا میرے گھر میں غربت رہتی چولے میں آنکھ بھی گلتی بچے بھوکیا رہتے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ سلام پہتے ہیں میں گھر بانگ جاتا ہوں کہ کہیں اس کی خجور میرا کوئی بچہ نہ کھا جاتا ہے اللہ اللہ بچوں کی اُٹھانے سے پہلے وہ جتنی خجوریں گری ہوتی ہیں اُٹھا کریں اس کے گھر میں اس در سے کہ خجوریں بچے نہ کھا جائیں اور قیامت کو میں نہ پکڑا جائیں قربان جائیں حضور کی تربیت پر یہ صحابہ کا قردام رہے یہاں میں کہتا ہوں وہ بدبخت لوگ جو صدی کے اپر پر تعمت لگاتے ہیں یہ حضرت سیدہ فاتحان کا باق چید جاتا ہے اتقاملی والے کی تربیت یہ حضور کا یہ ادنا اور غریب صحابی یہ یہودی پڑوسی کی چند خجوریں نہیں لیتا صدی کے ادبر جیسا خانی پورا باق چاہتا ہے مہرومی نہیں ان کا مقام کیا ہے تو صحابی نے حل کی آنکہ میری یہ مجبوری اپنی اس مہرومی پہ روتا رہتا ہوں پورے راستے میں کہ یار کی دعا میں شریک دے ہوگا لیکن پریشانی یہ ہے گھر میں غربت رہتی ہے بچے بھوکے زوجاتے ہیں ایسا نہ ہو اس کی خجوریں کہا جائیں اور قیامت کو حساب مجھے دینا پڑے اس صحابی کے اس کردار کی عظمت پر تمہارے میری لوگی اتنے خوش ہوئے فرمایا تم ایسا کرو اب جاؤ نا اس یہودی کے گھر میں جاؤ اور اسے جا کے میرا پیغام دو کہ مجھے حضور میں بیجا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خجور کا درختی دل سے خریدے ہیں امام ربیہ نے فرمایا قیمت میں دوں گا میں درخت خرید کرو میرے غریب صحابی میں تیرے نام کر دوں گا تاکہ تُو میری دعا سے معروم نہ رہے اور اس کا کھانا پینا تیرے ہی جائے گا جاؤ اس سے بات کرو وہ درختی ہم خرید لیتے ہیں وہ صحابی گئے اس کے گھر میں جاکہ اسے بات کی اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں دیتا ہوں بیچنا نہیں بیچنا نہیں آپ نے اسے کہا یار تیرے باہر ہے خجور کے کمی نہیں ہے تیرے گھر میں تو میرے لیے مسئلہ ہے خجور کی دعا سے معروم رہتا بڑی ٹینسن ہے بڑی پریشانی ہے تو مربانی گھر یہ خجور کا درخت بیج دے خجور خرید لیتا ہے اس نے کہا میں نہیں دیتا میرے گھر میں لگائے میں معامل ہوں میں نہیں بیچتا صحابی روتے ہوئے نہ حضور کی بات آگے اللہ کے حبیب اس نے انکار کر دیا میرا مسئلہ تو وہی رہ گیا ہے وہ کہتا ہے خجور کا درخت میں نہیں بیچتا امام علمیہ نے فرمایا فرمایا میرے غلام آپ آنسو صاف کر لیں آپ اس کے گھر نہیں جائیں آپ اپنے گھر جا اور اپنے سین میں کھڑا ہو جائیں اور میرا پیغام دے خجور کے درخت کو ضرور گزیں تو وہ رسول اللہ خود دے گا ہے اس کے گھر چھونڑ اور میرے گھر میں آئے درخت نے مدی جنالے کا پیضام پہ لوگ سنا صحابی دوڑتا گیا اپنے گھر سین میں کڑا ہوں کہاون خجور کے درم میں نہیں بولا رہا ہوں تجھے تجھے حضور بولا رہے ہیں میں مصطفی کا حضور براتے اس کا گھر چھوڑ اور میرے گھر آن وہ یار کے اس بلانے پر درخت وجد میں آم جھومنے لگا درخت اور زمین پھاڑتے پھاڑتے دیوار پھاڑ کر درخت صحابی کے قدموں میں ادھر درخت نے گھر چھوڑا ادھر یہودی کی چیخ نکلی دھڑا ہوا ہے صحابی کے قدموں میں گرا کہنے لگا سن جس نبی کی صدا سن کر اور درخت نے گھر چھوڑا ہے اسی کی عظمت دیکھ کر میں اپنا مذہب چھوڑ رہا ہوں وہ بھی سچا ہے تیرا رسول بھی سچا ہے آرے تکبیر آرے رسال آرے تحقیم آرے ایجاری مقام مصطفیٰ مقام مصطفیٰ میرے دو وزیر اوپر دو نیچے بتایا میری حکومت اوپر بھی چلتی ہے میری حکومت نیچے سمت رہے تو تاں جارے ابیاء جو غلام یہ ہماری خوشبختی ہے اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں آج ہم خرادی عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ جس کا مقام یہ بنا مقام یہ بنا کہ جب غزو تفوق کے موقع پر حضر السلام نے چندہ مانگنا تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں سیدنا فاروق عظم آدھا مان لے آئے تھے اور فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج نہ صدی کی حد پر سے پڑھتے ہیں کیونکہ میں پاس قدرتی طور پر اس وقت سامان بہت گیادا جب مان چکا تھا کافی مان تھا میرے پاس آدھا کر کے آدھا اٹھا لائے ڈیر لگا دیئے میں سیابہ بھی لا چکے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ صدی کی حد پر نہیں کونچے لیکن اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آیا تھے صدی کی حد پر آگائے سار پہ پوٹلی باندھ رکھی ہے جب پوٹلی کھولی صدی کی حد پر میں امام علم بیا کے غلاموں صدی کی حد پر تیرے عشت قربان جاؤں لوگ گھر میں اگر سب کچھ نکال لینا تو تعلیٰ لگا دیتا ہے وہ تعلیٰ پر اٹھا لائے تھے لوگ گھر خالی کرتے ہیں جاڑو دیتے ہیں وہ جاڑو تو چھوڑ دیتے ہیں صدی کی جاڑو بھی اٹھا لائے تھے اور تن کے کپڑے بھی اتھار کر پوٹلی میں باندھ رکھی ہے اور ٹانٹ کا لباس پہنا ہے اور بھول کے کانٹوں کے بٹن بنا رکھی ہے یہ میں دکھاتا ہوں بھولی پہنی ہے صدی کی اکبر تن کے کپڑے بھی وہاں حضور کی بارگاہ پر میش کر رکھیں کسی مقام پر کسی نے کہا ہے اور کچھ کو دیکھ کے ٹھک تھی دی مل پر ہاں کے مل دی وہ نہیں مل دا وہ دا ذکرتا ہے دل راج پوندہ ہیم کھین دی تینڈا نام پکاں تینڈا نام جپاں ہر وقت اویل سویل دی صدی کی اکبر عرض کر رہے تھے ناشاد ان تنتے ترہ لیرے اووی دینائیاں آج بھیل دی شدی کی اکبر نے تن کے کپڑے بھی یہاں پر پر بند کر رہا ہے بوری پہنی ہے بوری پہنی ہے وہ بول کے کانٹوں کے مطل بنا رکھیں امام الانبیاء کے غلام اتاہ دارے کائنات نے دیکھا جبری کی امین آگئے ادھر اس حال میں صدی کی اکبر پہتے ہیں وہ دراصل اماموں سے جبریل آگئے اور امام الانبیاء حیران ہو گئے کہ جبریل نے بھی بوری پہنی فرشتوں کا سردار ہے جبریل اور نوری ہو کر اس نے بھی بوری پہنی کی ہے امام الانبیاء حیران ہو گئے جبریل یہ کیا لباس تو تُو نے ٹانٹ کیوں پہنے رکھا ہے اللہ کی عزت کی قسم روایت میں جبریل نے عرض کی میرے آنکھا صرف میں نے نہیں آج تے اس یار اور دیوان ابو بکر کی عدا دیکھ کر ساتوں آسمان کے فرشتوں نے ٹانٹ پہ لیا باتاؤ عشق نبی میں اس درجے پہ کون پہنچا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مقام میں عشق پندرہ صدیوں ہوں گئیں حضورت کے دنیا سے امام الانبیاء کے غلام آج اگر توجدار کائنات کے آنشقوں کی فیرشت تیار کی جائے اللہ کہ قدر صدیوں میں حضورت کے آنشق کون کون گدرے اللہ کی عزت کی قسم نمبر فن پہ جس کا نام لکھا جائے مطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر سنے امام الحضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں یہ حضرت انسی بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا آج جبریل آئے تھے میرے پان صحابیوں کو فرمایا آج جبریل آئے تھے میرے پان اور جبریل نے ایک بڑی عجیب خبر دی ہے اللہ آقا کیا خبر دیئے تھے امام الانبیاء نے فرمایا جبریل بتا رہا تھا قیامت کا ایک منظر اللہ کہ یا رسول اللہ جب قیامت آئے گی نا اللہ رب العزت سب سے پہلے صدیقی ادبر کو آواز دے گا اللہ اور فرمایے گا یا ابو باکر یہاں با باکر خود خلیل جنہ آؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ سبحان اللہ یہ جبریل نے عقیب خبر دی ہے اللہ فرمایے گا قیامت کے دن ابو باکر آؤ اور پہلے سب سے پہلے جنت میں داخل جاؤ دیکھن سیغول اور جبریل نے حسانت یہ خبر دی ہے کہ صدیق اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے لازف ہو لو تو میں نہیں داخل ہو اللہ 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 یہ عزیب خبر دی ہے اللہ فرمایے گا سب سے پہلے ابو باکر جنت جاؤ ابو باکر کہیں گے لہا دکھول نہیں جاتا میں جنت اللہ فرمایے گا کیوں جبریل کے صدیق عرض کریں گے من کانا یو حبو نہیں فید دنیا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاتا جب تک وہ نہ آئے جو دنیا میں مجھ سے پیار کرتا ہوں اللہ 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 موسیقی